بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جن 11 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کو مشروط اجازت دی ہے ان میں پاکستان اور انڈیا شامل نہیں تاہم اب صرف 9 ممالک سے مسافروں کے سعودی عرب آنے پر پابندی برقرار ہے وزارت داخلہ نے نئے کرونا وائرس کی صورتحال کے پیشن نظر دو فروری 2021 کو پاکستان سمیت 20 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں پر پابندی آیت کی تھی جن میں سے 11 ممالک کے مسافروں کی آمد پر پابندی اتوار 30 مای سے اٹھا لی گئی ہے سعودی سیول ایوییشن کی جانب سے 11 ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کے آنے کی پابندی ختم کیے جانے کے حوالے سے تمام فضائی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کو مسافروں کو لانے کے لیے اجازت نامہ جاری کیا ہے جن ممالک سے غیر ملکی مسافروں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں امارات جرمنی امریکہ آئیلینڈ اٹلی پورتگال برطانیہ سویڈنڈ سویڈزلینڈ فرانس اور جاپان شامل ہیں اس سے پہلے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے 17 مای کو سعودی شہریوں کے بیرون مملکت سفر پر پابندی ہٹائی گئی تھی وہ صرف سعودی شہریوں کے لیے تھی آوٹسائیڈر کے لیے غیر ملکیوں کے لیے نہیں تھی جس کے تحت سعودی شہری مقررہ سہت قوانین کی پابندی کرتے ہوئے ان ممالک میں جا سکتے تھے جن پر 17 مای سے قبر سفری پابندی آئیت تھی سفری زوابط کے تحت ایسے سعودی شہریوں کو ہی بیرون ملک سفر کی اجازت دی گئی تھی جنہوں نے کرونا کی دونوں خوراکیں لی ہوں یا ایک خوراک لیے ہوئے چودہ دن سے زیادہ گزر چکے ہوں جبکہ وہ شہری جو کرونا وائرس کا شکار ہو کر اس سے سہتیاب ہو چکے ہوں بشرت یہ کہ انہیں کرونا سے شفایاب ہوئے چھ ماہ سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو سعودی شہریوں کو دی جانے والی اجازت میں تیسرے زمرے میں 18 برس سے کم عمر کے نوجوان شامل تھے تاہم اس زمرے میں شامل افراد کے لیے سعودی مرکزی بینک کی جانب سے منظور شدہ بیما کمپنیوں سے تبی بیما پولیسی لینا لازمی تھا جس میں کرونا کا علاج بھی شامل ہو جبکہ 18 برس سے کم عمر سعودی شہریوں کے لیے اس عمر کی بھی پابندی آئیت کی گئی تھی کہ واپسی پر وہ افراد سات دن کے لیے گھر میں آئیسولیٹ رہیں گے اور چھٹے دن پی سی آر ٹیسٹ کرانے کے بعد نتیجہ منفی آنے پر معمول کے مطابق آئیسولیشن ختم کر سکیں گے یہ شرائط ان گیارہ ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں پر بھی لاغو ہوگی جن پر پابندی اتوار تیس مئی دوہزار اکی سے ہٹائی گئی ہے پابندی ہٹانے جانے کے بعد گیارہ ممالک سے آنے والے وہ غیر ملکی جنہوں نے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہوں یا پہلی خوراک لیے ہوئے چودہ دن گزر چکے ہوں علاوہ ازیہ کرونا وائرس کے سہتیابی کا عرصہ چھ ماہ سے کم ہو ایسے افراد لازمی ہوتل کرنٹینہ کے زمرے میں شامل نہیں ہوں گے وہ غیر ملکی جنہوں نے ویکسین نہیں لی یا وہ کرونا سے احتیاب نہیں ہوئے انہیں مملکت آنے کے بعد لازمی طور پر سات دن کے لیے کرنٹینہ کرنا ہوگا جس کے بعد پی سی آر ٹیسٹ کرانے اور ریپورٹ منفی آنے پر ہی وہ کرنٹینہ پابندی سے آزاد ہو سکیں گے کرونا کی تیسری لہر کی وجہ سے نو ممالک پر اب تک پابندیاں ہیں جن میں ارجنٹینہ برازیل ایجپٹ انڈیا انڈونیشیا لبنان پاکستان ساؤتھ افریقہ اور ترکی شامل ہیں تاہم پاکستان میں کرونا وائبا پر کافی اب تک کنٹرول کر لیا گیا ہے جس کی وجہ سے کبھی امید ہے کہ پاکستان کو پرمیشن مل جائے گی بی اپٹیمیسٹک ہفر فر دی بیسٹ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ